اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین مہنگے پیٹرل سے تنگ کاری مالکان کے لیے خوش خبری چین کی معروف کارساز کمپنی نے پاکستان میں الیکٹری گاریوں کا پلانٹ قائم کرنے کا اعلان کر دیا جی ہاں چین کی الیکٹری کارساز کمپنی نے پاکستان میں الیکٹری گاریوں کا پلانٹ اور ملک کے بڑے شہروں میں شو رومز قائم کرنے کا اعلان کر دیا جن میں بلوچستان کا شہر ہب بھی شامل ہے جنگی گروپ کے اسسسٹن شیئرمن سنگ یانگ جنی جنگ گروپ کے اسسسٹن شیئرمن شی جونگ کون نے اعلان کیا کہ وہ پاکستانی مارکٹ میں داخل ہو رہے ہیں اور منفیکچرنگ یونٹ اور شو رومز قائم کرنا کمپنی کے مفاد میں ہے اور یہ طویل مددی کاروباری منصوبے کا حصہ ہے سنگ یانگ جنگی گروپ پانچ سنتوں میں مصروف عمل ہے جن میں الیکٹرو میکینیکل اور ہائیڈرولیک، لائٹ پاور، گاڑیوں اور عالمی تجارت اور پیداوار خدمہ شامل ہیں کمپنی آفیسر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کارن ٹرانسپورٹ کا اہم ذریعہ ہے جبکہ عالمی قیمتوں میں اضافے کے سبب پیٹرول یا مسنوار کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں جس کی سبب سارفین کی تاونائی کے نئے ذرائع پر منتقلی ناگزیر بن چکی ہے طویل مدت میں الیکٹری کاروں کے سمال سے پیٹرول کے مقابلے میں اندھن کی لاغک میں بہت زیادہ بچت ہوگی مزید ان کا کہنا تھا کہ سنگیانگ جنگ گروپ گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی جدت لانے پر بھی زور دے رہے ہیں یادکہ ان سے پہلے چینی کمپنی گوز آٹو نے پاکستان میں پورٹ کراچی کی قریب الیکٹری گاڑیوں ای وی کی تیاری کا ایک پلانٹ لگانے کا اعلان کیا یہ سرمایہ کاری سی پیک منصوبے کے تحت جاری کی گئی پاکستان میں وسیع پیمانے پر یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ایک ہزار ایکر پر مشتمل ہوگا اس کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پوری دنیا میں الیکٹری کاروں کے فروغ اور پیداوار میں لیڈنگ کمپنی بننے جاری ہے اس سلسلے میں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہا ہیں ناظرین اگر ہم ماضی میں جائیں تو سن دوہزار سولہ میں سی پیک منصوبے کے تحت پاکستان میں گاڑیوں کے نئے برانڈشی حوصہ افضائی کے لیے آٹومیٹ ڈیویلپنٹ پالیسی دوہزار سولہ سے پچیس کا اجراء کیا گیا اس کے بعد سن دوہزار اٹھارہ کے بجٹ میں الیکٹری گاڑیوں کی چارجنگ سٹیشنز پر کسٹم ڈیوٹی اور ریگلر ڈیوٹی میں خاطرخہ ریائد اور کمیخہ اعلان کیا گیا پھر سن دوہزار انیس میں وفاقی کابینہ نے پاکستان کی پہلی الیکٹرک ویکل پالیسی دوہزار بیس سے پچیس کے محضوری دی اس پالیسی میں الیکٹری گاڑیوں کے بارے میں ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی میں کمی ریجسٹریشن فیز کے مافی اور سالانہ ٹیکس ڈیوٹی کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اسے تلہ نومبر دوہزار انیس میں وفاقی ادارہ برائیس سائنس اور ٹیکنالوجی اور اے لفٹ کمپنی کے درمیان الیکٹرک بسیں متعارف کروانے کا محایدہ ہوا اس کے بعد آنٹھ چولائی دوہزار اکیس کو وزیراعظم امران خان نے بجلی سے چلنے والے موٹر سائیکل کا افتتار کیا جسے جولٹا الیکٹرونک نے تیار کیا جولٹا الیکٹرونک پاکستان میں پہلی بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکل بنانے والی واحد کمپنی ہے اب پاکستان میں اب تک کراکرم موٹرز، رحمت موٹرز، ماسٹر موٹرز اور الحج موٹرز نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کو متعارف کروانے کے لیے اقدامات کا آغاز ہیا امید کی جاتی ہے کہ جلد ہی وطن عزیز بھی اس الیکٹرک گاڑیوں کی دور میں شامع ہو جائے گا جس کی نہ صرف تیل اور گیس پر بوجھ کم ہوگا بلکہ ماہولیاتی آلود کی جو ہماری شہروں کا ایک بڑا مسئلہ بنتی جاری ہیں اس پر کمی آئے گی نئے سنتی یونٹس کے قیام سے مقامی لوگوں کے روزگار کے نئے دریچے بھی وہاں ہوں گے چین پاکستان میں الیکٹری گاڑیاں بنانے کیا اقدام ہمارے مفاد میں ہے کیونکہ چین جیسی ٹیکنالوجی باقیوں کے پاس نہیں ہے حتیٰ کہ الیکٹری گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیکسیلا کے سی ای او ایلیون مسک نے چین کے وزیر خارجہ شی کانگ سے بینجنگ میں ملاقات کی چین الیکٹری گاڑیوں کی بڑی منڈی ہے اور ٹیسلا نے اپریل میں اعلان کیا کہ وہ شنکھائے میں دوسری بڑی فیکٹری لگائے گا مسک نے کہا کہ ٹیسلا چین میں اپنے کاروبار کو وسط دینے پر رضاوت ہے یاد دکھیں الیکٹری مسک کے چین کے ساتھ تعلقات پروشنگٹنگ کو اعتراض ہے اور نومبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایگزیکٹیف کے غیر ممالک کے ساتھ تعلقات کی جانش پرتال کرنی کی ضرورت ہے الیکٹری مسک اور چین جنگ پین نے امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے بات کی اور چین جنگ نے کہا کہ خطرات ڈرائیونگ سے بچنے کیلئے بروقت بریک لگانے کی ضرورت ہے تیسلا کی چین کے بڑی گیگا فیکٹری کا سنگے بنیاد 2019 میں رکھا گیا اور شنگھائی میں دوسری فیکٹری لگانے کا اعلان ایرپرل میں کیا گیا تیسلا دنیا میں الیکٹری گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہیں لیکن حالیہ برسوں میں چینی الیکٹری گاڑیوں کے مانگ میں بھی اضافہ ہوا ان میں سے سب سے بڑی کمپنی بی وائی ڈی ہے اور پہلی سہمائی میں اس کے منافع میں پانچ گناہ اضافہ ہوا یہی وجہ ہے کہ چین الیکٹری گاڑیوں کے دور میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے اور اب سی پی کے تحت یہاں پاکستان میں بھی نیا پلانٹ لگ رہا ہے پاکستان اور چین کے ماہ بین الیکٹرک ویکلز تعاون دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند اور کافی حد تک امید افساہ ہیں حدہ کے حال ہی میں پاکستان کی ڈائیو ایکسپریس اور چین کی سکائی ویل آٹو موبائل نیا ایک سٹریٹیجک لائسنس مہادے پر دستخط کر رہے ہیں جس کے تحت سکائی ویل آٹو موبائل فیز ون میں پاکستانی مارکٹ کے لیے اپنی جدید ترین الیکٹرک بسیں مہیا کرے گی اور فیز ٹھو میں ای ویزاز کی پاکستان میں تیاری کے لیے منفیکشنگ پلانٹس لگائے جائیں گے رپورٹ کے مطابق ای ویزاز کی درامت پر زیادہ لاغت کے پیشن اثر پاکستان میں مقامی منفیکشنگ پلانٹس لگانا ضروری ہے اور دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند بھی پاکستان کو اسے طرح منفیکشنگ لائنس کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں مزدور پر کم لاغت کی وجہ سے پاکستان میں سستی تیاری ہوگی اور ہمارے پاس انفیکشنگ کو کام کرنے کی افرادی قوت کی کسرت ہے اس لئے ای ویزاز کی تیاری کے ابتدائی مرحلے میں مشترکہ کاوش اور حکومتی پالیسی کی بھی بہت اہمیت ہے پاکستان میں شین کی ای ویزاز کی ابتدائی مرحلے میں تقریبا دس سال پہلے چینی حکومت نے مالی مابنیت کی بہت ساری پالیسیز فراہم کی وانگ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سارک ای وی خریدتا ہے تو حکومت تقریبا دس ہزار سے پچاس ہزار ایم پی تک فری سفسیڈی فراہم کرے گی اس کا مطلب یہ بہت زیادہ ہے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ روان سال اپرل میں چینی حکومت نے نئی توانائی گاڑیوں اینی وی سی خریداری پر ٹیسٹ چھوٹ مالیات امراءات میں بھی دوہزار بائیس سکت توسی کی تھی جو ختم ہو رہی ہے چین کے انسٹیٹیوٹ اف پینل اقوامی تعلقات کے اسوسیئٹ ریسرچ پروفیسر وانگ شید نے کہا کہ بلاخر باہمی تاون کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے دونوں مالی کے درمیان موسمی حالات اور رائیونگ کے آدات میں فرق و مدن نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس سب کے باوجود روشن مستقبل ہے کچھ حالات کے پیش و نظر عام روایتی گاڑیوں کا مقابلے میں ای ویز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر جب وہ مقامی طور پر تیار ہونے کے بجائے درامت کی جاتی ہیں تاہم تیاری اور بحالی کی لاغت کے معاملے میں کچھ ماہرین پر امید ہیں اگر ہم منفیکشنگ کو دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ای ویز کی قیمت پیٹرول سے چلے والی گاڑیوں کی نسبت زیادہ ہے کیونکہ بجلی کے انجن کے مقابلے میں پیٹرول انجن میں زیادہ سے زیادہ پارٹ سے سمال ہوتے ہیں پاکستان نے پائیدار توانائی پر اقوام متحدہ کیا رکنی گروہ کے اجلاس میں بین اقوامی برادی کو آغاہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے منصوبے پر کام کری کہ دوہزار تیس سکھ ملک میں کم سے کم تیس فیصد الیکٹری گاڑییں سمال ہوں اور چین اس مشن میں پاکستان کے ساتھ ہے ناظرین آپ پاکستان میں چین کی طرف سے لگنے والے الیکٹری گاڑیوں کے پلانس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمین سیکشن میں ضرورہ کہہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چیمیل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل ملتا رہے